کرتے ہیں چندریان دو کی پہلے کیونکہ چندریان دو کو لے کر تھوڑی دیر پہلے وزیراعظم نرندر موڈی نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے اور سینس دانوں کو مبارک بات دی ہے لیکن چندریان دو کے حوالے سے جو وکرم کی لینڈنگ تھی مون پر وہ کل جو ہے وہ اچانک رک گئی ہے کیونکہ مانا جرہا کہ دو اشاریہ ایک کلومیٹر دور تھا وکرم جب انہیں لینڈنگ کرنی تھی لیکن تقنیقی پرابلمز وہاں پر آئی ہے اور ہو گیا تھا جس کے بعد صورتحال جو تھی وہ کچھ پرتناو اسروں کے اندر نظر آ رہی تھی بینگلور میں واقع اسروں کے کمانڈ سینٹر کی نئی تصویریں جب سامنے آئی جس میں چندریان دو مشن سے وابستہ مرد خواتین تناو اور جوش و خروش سے ملے جلیم نظر آ رہے تھے وہیں پر وزیراعظم نرندر موڈی بھی اس تاریخی لینڈنگ وکرم کی لینڈنگ کا مشاہدہ کر رہے تھے تاہم چاند کی سطح سے دو اشاریہ ایک کلومیٹر کی دوری پر آہ وکرم سے رابطہ ٹوٹ گیا اسروں کے صدر نشین آہ نے اس سلسلے میں وزیراعظم نرندر موڈی کو واقف کرایا جنہوں نے سائنس دانوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ زندگی میں اتار چڑاؤ آتے رہتے ہیں اور یہ بھی سائنس دانوں کا ایک بڑا کارنامہ ہے اور ملک اس آہ اس پر فق کرتا ہے محنت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اور آج کی لینڈنگ اگر خراب بھی ہوئی ہے تاہم ابھی بھی اوربٹ کے اندر ہمارا نشانہ جو ہے وہ برابر چل رہا ہے تقریبا تیرہ منٹ قبل جو تھا آہ اس آہ وکرم سے رابطہ ٹوٹا گیا ٹوٹ گیا اور خلائی سائنس دانوں کے مطابق جو سپیڈ کم ہونی چاہیے تھی وہ سپیڈ کم نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے ابتدائی طور پر یہ مانا جرہا کی پریشانیاں جو ہے وہ وہاں پر ہوئی ہے اس رو چیئرمن کی طرف سے بھی ایک آہ ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ وہ اس پر اور کام کریں گے تاکہ مزید آہ جو ہے اس میں پیش ربط ہو سکے وہیں پر وزیراعظم نے جہاں اس رو کو مبارک بات دی ہے وہیں پر امید ظاہر کی ہے کہ ہمارے سائنس دان اس سے حوصلہ شکمی نہیں بلکہ حوصلہ ابزائی ہو لیں گے اور آگے بڑھیں گے چندریان کے حوالے جب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کی اس سے پہلے آہ چاند پر اترنے والے یونائٹید سٹیٹ یو ایس ایس آر چائنا کے بعد اب بارت کا نمبر تھا لیکن تقنیقی وجوہات کی بینا پر یہ ہو نہیں پایا کیا کچھ وزیراعظم سامنے تھوڑی دیر پہلے آہ اس رو سینٹر کے اندر چلیے کچھ سائنٹس کا جو اس رو کے اندر تھے جو اس پورے سٹیٹیشن کو دیکھ رہے تھے پہلے ذرا فٹا فٹے ان کو سن لیتے ہیں کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے آج واقعے میں بڑا دن ہے اور بڑا دن دو وجہ سے ہیں دوسرا وجہ ابھی معلوم نہیں لیکن جو پہلی وجہ ہے وہ یہ کہ ساؤتھ پول پہ پہلے بار کوئی ایکسپیڈیشن لینڈ کر رہا ہے سافٹ لینڈنگ ہو رہی ہے مون کے ساؤتھ پول پہ اور یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے یہ اپنے آپ میں ایک ہسٹورک دے ہے چلیے وزیراعظم صاحب کیا کچھ کہہ چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اور میں سے چند دکھتے ہیں ساؤتھ آپ دیر پہلے بیشن کے دورا دیر پہلے دیر پہلے آمین گرم سے جرا اس وقت بھی ہمارا آمین گر ہوئی شان سے چکر ہمارا آمین میں خود بھی اس ویشن کے دوراں چہ دیش میں رہا چہ دیش میں ہر باں چندریاں کی ستھیلی سے جوئی ستنا لیتا ہے ساتھیوں پھارت دنیا کی اہم سپیس پاور میں سے ایک ہے تو اس کے بیشے آپ سب ہی دس سپوں سے جن ساتھیوں نے اس دوروں میں کام دیا ہے ان کا پریشن ان کا یودہ یہ آپ کی روز ہے جنہوں نے اپنے پہلے بھی میں مندل پر پھارت کرنے پہلے اس سے پہلے دنیا میں ایسوں کو بھی کسی کے نام ہیں ہمارے چندریاں پہ بھی دنیا کو چاند پر پانی ہونے میں سے اہم جان آیا ہم نے سو سے جانا سیٹلائیٹ ایک ساتھ لانچ کر کے ایک نئے ریکارڈ جب اسروں کے پاس سکسیس کی انسیدوں کیا ہو تو رکاوٹ کے لئے پرموں سے آپ کی اوڑاں آپ پر ترین نہیں ہو سکتے تو وزیراعظم نرین مودی اب سے تھوڑی دیر پہلی اسرو کے ریسرچ سپیس سینٹر سے بینگلور سے خطاب کر رہے تھے اور اس پیچ تیرہ جولائی کو نو بچ کر تیرہ منٹ پر جب اسرو کی طرف سے سیٹلائٹ لانچ کیا گیا تھا چندریان ٹو اس کے بعد سے ہی ساتھ سپتمبر کو سب کا انتظار تھا کیونکہ ڈیڑھ سے ڈھائی بجے کے بیچ اس کے سوفٹ لینڈنگ چاند پر ہونی تھی اور اس پیچ وکرم نام کا وکرم جو نام دیا گیا تھا لیکن اس پیچ ڈیڑھ سے ڈھائی بجے کے بیچ میں جب بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو آشاریا ایک کلومیٹر کے فاصلے پر جس طریقے سے اشفاق نے پہلی آپ کو بتایا کہ جو سمپرک تھا جو کنیکشن تھا سینٹر سے وہ ختم ہو گیا تھا رابطہ جو تھا وہ پوری طریقے سے کٹ گیا تھا لیکن اس کے بعد وزیراعظم صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کر کے بھی جو حوصلہ افضائی کی گئی سائنس دانیوں کی ان کی طرف سے جو کوشش کی گئی ہے وہ سرحانی قدم ہے اور آگے بھی اس کوشش کو جاری رکھیں گے تاہم اب بھی یہ امید کی جارہی ہے کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وکرم سے جو سپیس سینٹر ہے ریسرچ سینٹر ہے اس کا رابطہ دوبارہ بھی ممکن ہو سکتا ہے